دوستو اگر آپ کی کنڈلی میں برسپتی کھانا نمبر گیارہ میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل سے جانیں گے کہ جب برسپتی کھانا نمبر گیارہ میں ہوتا ہے تو آپ کی لائف میں کس طرح کے پریکوشنز کس طرح کے سمٹمز آتے ہیں اور کس طرح کے اپائے آپ کو کرنے چاہیے تاکہ آپ اپنی قسمت کا بھاگیو دیکھ رہا سکیں تو ڈیٹیل سے جانتے ہیں برسپتی گیارہ کے بارے میں دوستو کھانا نمبر گیارہ ہماری انکمینگ کا ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہماری لائف میں آتی ہے تو کھانا نمبر گیارہ کے راستے سے آتی ہے کھانا نمبر گیارہ کھانا نمبر تین سے جاگتا ہے کیونکہ تیسرا گھر کھانا نمبر گیارہ کو دیکھتا ہے لیکن پانچوں گھر کھانا نمبر گیارہ کو کبھی نہیں دیکھتا اس لیے برسپتی جب کھانا نمبر گیارہ میں ہوگا تو وہ منگل اور بدھ کی مدد کی وجہ سے جاگتا ہے کیونکہ تیسرا گھر منگل کا ہے اور تیسرے گھر کو جگانے والا قسمت جگانے والا گرہ وہاں پر بدھ ہوتا ہے برسپتی جب بھی کھانا نمبر گیارہ میں ہوگا کونڈلی میں راہو کہیں پہ بھی ہو مندہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے بشرتے بدھ کونڈلی میں خراب بیٹھا ہوا ہو یہ کنڈیشن ہے اس کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اب جب بھی برسپتی کھانا نمبر گیارہ میں ہوتا ہے تو گراؤنڈ انرجی وہ شنی کی ہے اور برسپتی اپنے پکے گھر کا بھی ہے کھانا نمبر گیارہ کو دھرمستان بھی مانا جاتا ہے اب جب یہاں پہ برسپتی کھانا نمبر گیارہ میں ہوگا تو ایسے انسان کو پروپکار دھرمی کرمی ہونے سے اس کا بھاگیو دے ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی پلانٹ اپنے پکے گھر کا ہوتا ہے تو اس پلانٹ کے جو جنرل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب جیسے کی میں نے بولا تھا کہ منگل کی مدد ضروری ہے تو منگل جو ہوتا ہے وہ گھر کی خوشی ہوتی ہے اور جوائنٹ فیملی میں رہنے سے آپ کا منگل سٹرونگ رہتا ہے تو گروہ گیارہ والا شخص اگر جوائنٹ فیملی میں رہے تو اس کے بھاگیو دے کے لیے بہت اچھے ریزرٹس جو ہیں وہ اس سے اس کو ملتے ہیں برسپتی ہے ہمارے پتا کا کارک بھی ہوتا ہے تو اس لئے گروہ گیارہ والے کے پتا جب تک زندہ رہتے ہیں گروہ گیارہ والے کو لائف میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی لیکن پتا کے گزر جانے کے بعد گروہ گیارہ والے کی لائف میں انڈیویجول سٹرگل جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اور اگر ایسا شخص کہیں کریکٹر لیس ہو جائے باہر اپنی پتنی کے علاوہ عورتوں سے ریلیشنز اگر بناتا ہے تو وہ اسے گندی نالیوں میں نہانا پڑے گا کہ اس کی لائف میں اتنا ڈاؤن فال دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا کہیں پر بھی گزارہ نہیں ہوتا اس لئے اس عادت سے بچیں تھرڈ ہاؤس جو ہے وہ بدھ سے جاگتا ہے اور تھرڈ ہاؤس میں بدھ کی وجہ سے برسپتی کی مدد بھی ہوتی ہے کیونکہ تھرڈ ہاؤس کی قسمہ جگانے والا پیانٹ بدھ ہوتا ہے اس لئے ایسے انسان کو اپنی زبان کا پکہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا گروہ گیارہ میں ہے تو کبھی کسی سے جھوٹا وعدہ نہ کریں آپ اپنی زبان کے اپنی کمیٹمنٹ کے جتنے زیادہ پکے رہیں گے زبان پہ اڈگ رہیں گے اتنا زیادہ برسپتی گیارویں گھر کا آپ کو اتنے زیادہ فینینشل ریزرٹس جو ہے وہ دیتا رہے گا اور ایسا شخص جو ہے وہ کئی بار اکیلے پن کا عادی ہو جاتا ہے اس لئے اس شخص کو ہمیشہ جو ہے وہ سوشل رہنا چاہیے ایسا انسان جو ہے کئی بار اگر آپ کا برسپتی گیارویں میں اگر بہت اچھا ہے تو آپ کا پریوار بہت اچھے طریقے سے فلتا پھولتا رہے گا جوائٹ فیملی بنی رہے گی لیکن اگر کہیں پر آپ کا گروہ گیارویں گھر کا خراب ہو چکا ہے تو اس کا ایک سمٹم ہوتا ہے کہ آپ کے جو فور فادرز ہیں یعنی کی دادا یا پردادا یا ان کا کوئی بھائی کوئی نہ کوئی شخص پریوار میں یا تو سادھو بن کے گھر چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی شخص لا پتا ہو چکا ہوتا ہے جو کی کبھی وہ واپس نہیں آیا یا پتا تو رہتا ہے کہ یہ شخص کہیں اور جا کے چلا گیا بس گیا لیکن کبھی لوٹ کر نہیں آیا وہ کب مرا کب نہیں مرا اس کے بارے میں بھی آئیڈیا نہیں رہتا تو اس لیے اگر ایسا کوئی شخص گروہ گیارہ ہونے کے ناتے اگر کوئی ایسا شخص آپ کی رشتداری میں رہا ہے تو سمجھئے کہ آپ کا گروہ مندہ ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لوارس لاش کو کفن دینے کا اپائے بتایا گیا ہے اب میں آپ کو ایک اور کلیریفکیشن دے دوں گروڑ بران کے اکارڈنگلی لوارس لاش کو کفن دینا برابر کا پنے ملتا ہے یہ کوئی بھی نیگٹیو ریمیڈی نہیں ہے یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو ریمیڈی ہے اور لوارس لاش کو کفن جو ہے وہ دینا بہت آسان ہے آپ کسی بھی شمشان گھاڑ میں جا کر کے اپنا نام اور نمبر نوٹ کروا دیجئے جب بھی ان لوگوں کے پاس کوئی لوارس لاش آتی ہے وہ آپ کو کال کر دیتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ کو اپنے ہاتھ سے لوارس لاش پر کفن ڈالنا ضروری ہوتا ہے صرف پیسے دے دینے سے وہ کفن دیا ہوا نہیں مانا جاتا اس لئے اس بات کا دھیان رکھئے گا یہ بہت آسان ریمیڈی ہے اور کہیں پر بھی کی جانے پوسیبل ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی بینیفیشل ریزلٹ ملتا ہے ایک اور چیز بتاؤں جیسے کہ میں نے پہلے پیڈکشن میں بتایا تھا کہ پتہ کے رہنے تک انسان کو کوئی بھی فنینشل یا کوئی بھی کسی اور طرح کی دکت نہیں آتی اس لئے جب تک آپ کے پتہ زندہ ہے ویلن گوڈ ہے پتہ کے گزر جانے کے بعد پتہ کا پہنا ہوا گولڈ کبھی سیل مت کریں اس کو خود بھی چاہے پہن کے رکھیں اور پتہ مرنے کے بعد ویسے بھی جسم پر گولڈ دھارن کر کے رکھنا پارٹ آف ریمیڈی ہے بہت ضروری ہے اور جو بہت ضروری ہے کی پتہ کے گزر جانے کے بعد پتہ کا استعمال کیا ہوا بیڈ اور بستر اس کو سیل نہ کریں اور ان کے اس بیڈ پر لیٹیں ضرور اس کے اوپر آرام ضرور کریں تاکہ آپ کا برسپتی قائم رہے آپ کو کسی طرح کے نیگیٹیو سیمٹمز جو ہیں وہ نہ ملیں جب تک آپ کے پتہ زندہ ہیں تب تک اگر آپ سونے کو بہت زیادہ دھارن کرتے ہیں تو راہو کہیں نہ کہیں خراب ہوتا رہے گا ایسے شخص کی لائف میں جو بوا ہے اور اپنی بہن جو ہے ان دونوں کی لائف میں بہت زیادہ ترقی اور کئی بار بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کا گروہ اچھا ہے تو بہن بہت زیادہ ترقی کر جائے گی بوا بہت زیادہ ترقی کر جائے گی فنینشلی ویل آف رہیں گے اور اگر برسپتی خراب ہے تو بہن اور بوا ان دونوں رشتہ داروں کے اوپر نیگٹیو ایفیکٹ آپ کو ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ فیملی ریلیشنز کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہیں وہ میریٹ لائف کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہیں اور تیسرا ایفیکٹ ان کے اوپر سنتان یعنی پتر پرابتی کے لہاج سے ان کو پرابلمز دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو یہ تین سیمٹمز ایسے ہوتے ہیں جن کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ اگر برسپتی گیارہ میں ہونے کے بعد اگر کھانا نمبر دو زیادہ خراب ہوا ہے تو برسپتی گیارہ میں آپ کو جو ہے وہ پیسوں کی اور اپنے پوری بڑی پریوار کی طرف سے پرابلمز آئیں گی سسورال کی طرف سے پرابلمز آئیں گی اگر گروہ گیارہ کے وقت پانچویں گھر سے برسپتی خراب ہو رہا ہے جو درشتی سے تو نہیں لیکن پانچ تین گیارہ یا پانچ آٹھ گیارہ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے اولاد کی طرف سے دکت آ سکتی ہے اور آپ کو اپنے مستقبل یعنی کی فیوچر کی طرف سے آپ کو دکت آ سکتی ہے اگر نومیں گھر سے دکت ہے تو سمجھئے کہ بزرگوں کی طرف سے کچھ خاص نہیں ملے گا اور آپ کو اپنی جائداد جو ہے وہ اپنا بھاگے جو ہے وہ خود میند کر کے بنانا پڑے گا اور اگر نائن تھا وہ سٹرونگ ہے تو بزرگوں کی طرف سے بنا بنایا سب کچھ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر بارمیں گھر سے دکت ہے کہ بربسپتی اگر بارمیں گھر کی طرف سے خراب ہو رہا ہے تو ایسا انسان کے خرچے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کا لائف سیل بہت زیادہ جو ہے وہ خرچیلا لائف سیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سیونگ نہیں ہو پاتی اور ایسا انسان پریشان ہوتا ہے تو یہاں پر سیچوئیشن ٹو سیچوئیشن جو ہے وہ ریمیڈیز جو ہیں وہ ڈیفر کر جاتی ہیں تو اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھیں باقی ہر چارٹ کے اگر برسپتی بیماری سے بھی مل گیا تو وہ بیماری کو ایکسپینڈ کر دے گا اگر کرزے سے مل گیا تو کرزے کو ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف جوپیٹر کو سٹرانگ ہی کیا جائے کئی بار سیچوئیشن ٹو سیچوئیشن رسپتی کو کمزور بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے ٹرمز ان کنڈیشنز اپلائے کونڈلی انیلیسس بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ان جنرل پلانٹ کی نیچر کو سمجھنا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں کونڈی انیلیسس کے ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس لیے ٹینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے رکھیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہیں اور ویڈیوز کو شیئر تو آپ لوگ کرتے ہیں پیار ملتا ہی ہے لائک کرتے رہیں تھینکیو بری مچ ویڈیو سننے کے لیے دھنیواد